دوستو ذرا ایمیجن کیجئے کہ آپ روج کی طرح صبح جلدی اٹھتے ہو اور اپنے گھر سے باہر نکل کر پورو کی طرف سورے کے نکلنے کا انتظار کرتے ہو لیکن آج کا آپ کا یہ دن پہلے کی طرح بلکل بھی نہیں ہونے والا ہے ہمیزہ کی طرح سورے آسمان میں تو نکلا ہے لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ سورے پورو کی طرف نہیں بلکہ پچھم کی طرف نکلا ہے جو کی کافی عجیبوں قریب گھٹنا ہے دردی پر ہوئے اسی چینج کے ساتھ آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سورمنڈل نے اب الٹا گھومنا شروع کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس الٹی دیسہ میں گھوم رہے سولر سسٹم کے ساتھ آگے اور کیا ہونے والا ہے آئیے دوستو اس ہائیپو تھیٹیکل سیچویشن کے پرناموں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آخر جب سورمنڈل الٹا گھومنا شروع کر دے گا اس سمیں پرتوی پر کیا کیا بدلا ہوں گے تو چلیے آج اس ویڈیو میں سائنٹیفک کلپ نہ کرتے ہیں خیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ رہش سے ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں موجودہ سمیں میں سورمنڈل کے آٹھ گھروں میں سے چھے گھرے اسی ڈائریکشن سے سوریہ کو اوربٹ کر رہے ہیں جس ڈائریکشن سے وہ اپنے ایکسیس پر موگ کر رہے ہیں ہماری دھرتی بھی انہی چھے گھروں میں آتی ہے لیکن یہ بس ابھی کے لیے ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیسہ کے لیے ایسا ہی رہنے والا ہے تو آئیے ایک بار پڑوسی گریہ شکر کی اور نظر ڈالتے ہیں شکر اور ہماری پرسوی میں کافی سیملیٹیز ہیں ان دونوں کا گروتوہ کرشنبل اور ماس ایک جیسا ہے اور اسی کارن شکر کو سسٹر آب دے آرٹھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن شکر اپنی ایکسیس پر الٹا گھوما ہوا ہے اور یہ اپنی ایکسیس پر اس ڈائریکشن میں روٹیٹ نہیں کرتا ہے جس ڈائریکشن میں یہ سورے کے چکر لگاتا ہے مطلب کی باقی پلینیٹ کے وپریتی اپنی ایکسیس پر الٹا گھومتا ہے مانا جاتا ہے کہ آج سے عربوں سال پہلے کسی اننون سورس نے شکر کو اپنی ایکسیس پر 180 ڈگری گھوما دیا اب آخر یہ کیسے ہوا ویل ایک تھیوری کے انسار اس کا کارن ہے شکر کا سورے کے نزدیک ہونا اس تھیوری کی مانے تو سب سے پہلے شکر کا روٹیسن بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر سے یہ روٹیٹ ہونا شروع ہوا لیکن اس بار یہ اُلٹے دشا میں روٹیٹ ہونے لگا بات کرے اگر عجیب وغریب روٹیسن کی تو شکر ہمارے سورمنڈل میں اکلوتا ایسا گرہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی جیدہ عجیب وغریب روٹیسن ہمیں یورینیس گرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے یورینیس پلینیٹ اپنے ایکسس پر 98 ڈگری جھکا ہوا ہے مطلب کہ یہ اپنے سائٹ پر ہی لیٹا ہوا ہے اب ایمیجن کریے کہ ایسا ہی کچھ ہماری پرتوی کے ساتھ ہو جائے تو اگر آپ کسی صبح یہ پاتے ہیں کہ سورج پورو کی طرف نہیں نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دھرتی کی ایکسس کے ساتھ کچھ دکت ہے موجودہ سمیمے دھرتی اپنے ایکسس پر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے یہ تھوڑا بہت کمپن بھی کرتی ہے لیکن یہ کمپن بہت کم ہے اور اس کا کارن ہے ہمارا چاند ایک تھیوری کے انسار چاند کا گرتوہ کرسنبل دھرتی کی ایکسس کو اسٹیبل بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے دھرتی کا موجودہ دھرویے جھکاؤ بلکل اتنا ہے جس سے کہ یہاں پر الگ الگ موسم کا وجود ہو سکتا ہے لیکن اب جرہ کلپ نہ کیجئے کیا ہوگا اگر ہمارا چاند دھرتی کے ایکسس کو اسٹیبل بنائے رکھنا بند کر دے تو دوستو اس اسططی میں دھرتی کا ایکسس جھکاؤ اس طرح نہیں رہ پائے گا اور فلیکچویٹ کرنا شروع کر دے گا یہ فلیکچویشن جیرو ڈگری سے لے کر 85 ڈگری تک کا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو کیول تباہی ہی تباہی ہوگی دھرتی کے جیرو ڈگری جھکنے پر دھرتی پر موسم کا وزود ہی ختم ہو جائے گا گرمی سردی اور بسند رتوں کا مجھا آپ نہیں لے پاؤ گے ایکویٹر پر پہلے کے مقابلے زیادہ گرمی ہو جائے گی اور پولر ریجنز اور بھی زیادہ تھنڈے اگر دھرتی 85 ڈگری جھکتی ہے تو اس کا حال کچھ حد تک یورینس گرہ کی طرح ہوگا اس اسططی میں دھرتی کے پولر ریجن پر ڈائریکٹلی سورج کی روشنی پڑے گی جس سے نارت فال اور ساؤت فال کے برف پگلنا شروع ہو جائیں گے ان پگلتے ہوئے برف کے کارن سمندر میں پانی کا استر بڑھنے لگ جائے گا اور دنیا کے آدھے سے زیادہ دیس بارڈ کی چپیٹ میں آنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ اس اسططی میں ایکویٹر پر سورج کی روشنی بہت کم پڑے گی اور ایکویٹر والے سارے ریجن تھنڈے پڑھنے لگ جائیں گے جن جگہوں پر ایسان یہ گرمی ہوا کرتی تھی وہاں سنوپول ہونے لگ جائے گا اور ان جگہوں پر موجود ندیاں برف میں بدلنے لگ جائے گی یہ اسططی سچ میں ہی بہت خطرناک ہوگی لیکن آئیے ایک اور ایمیجنیبل سیچویسن کی کلپ نہ کرتے ہیں سپوچ کرتے ہیں کہ دھرتی جیرو یا پھر پچاسی ڈگری نہیں بلکہ شکر کی طرح ہی سیدھا ایک سو اسی ڈگری گھوم جاتی ہے تو اب کیا ہوگا ویل اگر ایسا ہوتا ہے تو شکر کی طرح ہی دھرتی بھی اپنی ایکسیس پر اُلٹا گھومنا شروع کر دے گی اور اس کے پرنام حد سے زیادہ بددر تو نہیں ہونے والے ہیں لیکن پھر بھی حالات کچھ خاص اچھے بھی نہیں ہوں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے دھرتی کی روٹیسن اس پر موجود وینڈز کے مومنٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں دھرتی کا روٹیسن اُلٹا ہونے پر وینڈز ایسٹ نہیں بلکہ ویسٹ کی طرف موو کرنے لگ جائیں گے میکس پلنگ اسٹیٹوٹ آف میٹیورولوجی کے ویگیانیکوں نے دھرتی کے اُلٹی دیسا میں گھومنے پر وینڈز پر کیا پرواب کڑے گا اور اس پرواب سے پوری دھرتی کس طرح سے ایفیکٹ ہوگی اس کا ایک موڈل تیار کیا ہے اور اس موڈل کے انسار چیزیں بہت بھینکر طریقے سے بیہیو کرنے والی ہے جیسے کہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان سہارا ریگستان ریگستان ہارے بھرے جنگلوں میں بدل جائے گا اس کے علاوہ امریکہ میں اس کا اپوزیٹ ہوگا امریکہ کے زیادہ تر شہر ریگستان میں تبدیل ہو جائیں گے ایک اُلٹی گھومنے دھرتی پر سینٹرل یوروپ اور ویسٹن یوروپ کو ایک اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یوروپ کے زیادہ تر ایلا کے بہت تھنڈے پڑ جائیں گے اور یہاں سمس میں پر سنوپول بھی دیکھنے کو ملے گا اس سے بھی بورا حال ہوگا گریٹ بریٹین کا گریٹ بریٹین کا پورا حصہ برف سے ڈھک جائے گا اور یہ آج کس میں میں انٹارکٹیکہ کے برابر ہوگا اب اس بہنکر استطی کا سامنا انسان کیسے کریں گے ویل اس استطی میں دھرتی کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہی صحیح رہے گا لیکن جائے تو آخر کہاں جائے تو اس کا جواب دوستو شاید ہم چاند پر شپٹ ہو جائے اگر آپ بھی چاند پر شپٹ ہونے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو ذرا ٹھہرئے سچائی تو یہ ہے کہ سولر سسٹم میں چاند کی گریویٹی دھرتی کے شیپ پر اثر ڈالتی ہے اور اس کے شیپ میں ایک بلچ کریٹ کرتی ہے جو چاند کے روٹیسن کو افیکٹ کرتا ہے موجودہ سمیہ میں دھرتی کے ایکسیس کی روٹیسن سپیڈ چاند کی روٹیسن سپیڈ سے جادہ ہے اور اس لیے جیسے جیسے دھرتی موگ کرتی ہے یہ اپنی انرجی چاند پر شپٹ کرتی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے چاند پر ایک پوش پڑتا ہے اور اسی فینومنہ کو ٹائیڈل ایکسیلیریشن کہا جاتا ہے اور اسی کارنڈ چاند تین پوائنٹ آٹھ سینٹی میٹر پر یئر کے شپیڈ سے دھرتی سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ایک ہائیجر اوربیٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اگر دھرتی اُلٹا گھومنا شروع کر دے تو یہ ٹائیڈل فورسز چاند کو سلو ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے دوسرے شبدوں میں کہے تو ایسا ہونے پر چاند دھیرے دھیرے دھرتی کے اوربیٹ کے نکٹ آتا چلے جائے گا حالانکہ یہ بہت دھیرے دھیرے ہوگا لیکن دھرتی کے اُلٹی دیسہ میں گھومنے کے لگ بک کچھ عرب سال بعد چاند دھرتی کے بہت قریب آ جائے گا اور ایک پوائنٹ پر آ کر دھرتی کا گرطوہ کرفن بل چاند کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور ایسے میں چاند دھرتی سے ٹکرا جائے گا اور ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ اس ٹکراو کے بعد دھرتی کے پاس بھی سیٹرن کی طرح ہی فیلے ہوئے دور تک وشال کا رنگ ہوں گے یوں تو یہ رنگز دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوں گے لیکن چاند کا نیا ہونا یقیناً ایک بڑی سمسیہ ثابت ہوگا اب دوستو ٹائیڈل ایکسلیریشن کی یہ گھٹنا اکیلے ہماری دھرتی اور چاند کے ساتھ ہی نہیں ہوگی بلکہ یہ فینومنہ سولر سسٹم میں موجود سارے پلینیٹس اور ان کی چاند کے ساتھ بھی گھٹیت ہوگا اور سولر سسٹم کے الٹا گھومنے پر پلینیٹس اور ان کے مونز کے ساتھ ٹائیڈل ایکسلیریشن کی جگہ ہے ٹائیڈل ڈی ایکسلیریشن کی گھٹنا گھٹیت ہوگی اور ایسے میں سولر سسٹم کے عدیتر چاند اپنے گروہوں سے جا کر ٹکرانے لگیں گے اب ہاں یہ اچانک سے نہیں ہوگا لیکن کئی کروڑوں اور عربوں سالوں میں ایسا ضرور ہوگا اب ان گروہوں کے چاند ان سے کتنا جلدی ٹکراتے ہیں یا اس فیکٹر پر نربر کرے گا کہ وہ ایک پرٹیکولر مون اس پلینیٹ سے کتنی دوری پر ہے اور وہ چاند کتنی تیجی سے اس پلینیٹ کو عربیٹ کر رہا ہے جیسے کہ مارس کے دو چاند میں سے ایک چاند فوبوس مارس کو تیجی سے عربیٹ کرتا ہے منگل جتنی تیجی سے اپنی ایکسلیس کے اراؤنٹ روٹیٹ کرتا ہے اس سے بھی تیج فوبوس مارس کو عربیٹ کرتا ہے اور اسی کارنٹائیڈل فورسز سلو ڈاؤن ہو گئے اور دیرے دیرے فوبوس مارس کے قریب آنے لگا اب مان لیجئے منگل الٹا روٹیٹ کرنے لگ جائے گا تو یہ پروسس اور بھی تیجی سے ہو جائے گا اور فوبوس جلد ہی مارس سے ٹکرہ جائے گا جس وجہ سے منگل کے چاروں اور بھی ایک رنگ بن جائے گی حالانکہ دوستو یہ رنگ کافی چھوٹی اور پتلی ہوگی ایسا ہی کچھ حال سولر سسٹم کے باقی پلینٹس کے ساتھ بھی ہوگا جوپیٹر کے کچھ چاند اور سیٹرن کے بھی اسی میں سے اگرہ چاند اسی طریقے سے اپنے گرہ سے ٹکرا کر سمبت ہو جائیں گے لیکن شاید سولر سسٹم کے آخری گرہ نیپچون کے چاند ٹرائٹن کے لیے یہ گھٹنا ایک وردان ثابت ہوگی نیپچون کا چاند ٹرائٹن پہلے سے ہی نیپچون کے اراؤنڈ الٹی دیسہ میں روٹیٹ کرتا ہے یہاں ٹائیڈل ڈی ایکسلیریشن ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سمیے کے ساتھ ٹرائٹن نیپچون کے اور قریب آتے جارہا ہے اور مانا جارہا ہے کہ کچھ کروڑ سالوں میں یہ نیپچون سے ٹکرا کر سمبت ہو جائے گا لیکن نیپچون کے الٹی دیسہ میں گھومنے پر نیپچون اور ٹرائٹن کے بیچ دوری بڑھتی جائے گی اور ٹرائٹن نیپچون سے اور دور ہوتا چلا جائے گا جس وجہ سے ٹرائٹن بچ جائے گا اب یہ بات تو رہی نیپچون کی لیکن اگر سولر سسٹم اسی طریقے سے برباد ہوتا گیا تو ہم انسان کہاں پر رہیں گے کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں غیل دوستو اس استطیق میں شاید مارس ہمارا گھر بن سکتا ہے حالانکہ اس پر فوبوس کی ٹکر ہوگی لیکن تب بھی شاید کچھ کنڈیسن ہمارے فیور میں کام کرے گی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کئی دسکوں سے ویگیانک منگل پر ایکسٹر ٹریسٹر لائف کو خوجنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن اب تک کہ سبھی پریاس ایسا فل ہوئے ہیں اور ہم ابھی تک مارس پر کسی بھی طرح کا جیون نہیں خوج پائے ہیں کئی ویگیانک ایسا مانتے ہیں کہ مارس پر جیون کے نہ ہونے کا کارن اس کا ویک مگنیٹک فیلڈ ہے مگنیٹک فیلڈ اوزون لائر کو فارم کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اوزون لائر جیون کے پنپنے کے لیے کتنا ضروری ہے اور کمزور مگنیٹک فیلڈ ہونے کے کارن منگل کے وطان میں موجود ہائیٹروزن کو سولار فلیئرز انترکس میں اڑا کر لے جاتے ہیں ویگیانک مانتے ہیں کہ اسی کارن مارس کی حالہ تریگستان کی طرح ہو چکی ہے لیکن اگر مارس اولٹی دسا میں روٹیٹ کرنے لگے تو شاید اس کی کنڈیسن کچھ حد تک دھرتی کی طرح ہو جائے گی مارس کے ایٹموشفیر کو اور زیادہ گھنہ بنائے گی جس سے شاید وہاں کی کنڈیسن پہلے سے بہتر ہو جائے اور ہم انسان وہاں پر بس سکے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سولار سسٹم کے الٹا گھومنے پر ایلون مسک آپ کو کہاں لے جانے والے ہیں حالانکہ اس میں ہم نے سائنٹیفک کلپنا کیا ایسا ہونے والا کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی نولیج کے لیے ضروری ہے ویڈیو کے انتظر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد